قویقلی تھوڑی سی بات کروں گا کیونکہ آج زیادہ فوکس محصوف کا میں تھا رہتا ہوں ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آم بہت محبت ہے ان کو اصل میں اگر دیکھا جائے تو یہ تسلسل وہی ہے جو قومی اسمبلی سے شروع ہوا اور جیسے کہ مرتضی وعب نے کہا کہ ہم نے ان کی کوتائیوں کے نشاندی کی اور بڑی آلہ طریقے سے کی اور تنقید ان کو پسند نہیں ہے لہٰذا اندازہ آپ کر سکتے ہیں وہ ایک شعر ہے نا دیکھ تو دل کے جہاں سے اٹھتا ہے یہ دعا ساکھ کہاں سے اٹھتا ہے تو یہ دعا وہی ہے اچھا آج محصوف نے ایک بات کی کہ جی کیا عزیر بلوچ پاگل تھا جو اس نے گینگ بنا لیا یہ تو بغیر کسی کے ہوئی نہیں سکتا تو تاریخ کراچی اور بالخصوص تاریخ اولڈ سٹی ایریا سے آپ کا واقف ہونا ضروری ہے ہم ہیں اوریجنل کراچائٹس کیا دادل شیرو پاگل تھا جس نے گینگ بنا لیا تھا بغیر کسی کے کیا حاجی لالو پاگل تھا جس نے کسی وجہ کے بغیر گینگ بنا لیا تھا کیا رحمان ڈکیت جو ایک عرصے تک اس کی اکمرانی رہی اس نے گینگ بنا لیا تھا کیا عرشت پپو بغیر کسی وجہ سے اس نے گینگ بنا لیا تھا میرے بھائی یہ جرائم پیشہ لوگ کٹھے ہوتے ہیں منتشر ہوتے رہے ہیں اور جیسے کہ مرتضی نے کہا دوہزار سولہ تو تھائی جائیٹیوں کا ساتھا آپ کسی پتھر پہاڑی کی جائیٹی کا بھی ذکر کرتے اور پھر کہتے ہیں ان کی تصویریں جو ہیں وہ مولانا اب میں بتاتا ہوں عزیر کی تصویریں کا جی ان کے ساتھ ہیں مولانا تارک جمیل کے ساتھ بھی اس کو بھی کیس میں ڈالو بھائی جائیٹی میں شاید آفریدی صاحب کو بھی لیا ماروی مہمن صاحبہ بھی آپ کو مل جائیں گے عیاز لطیف پلیجو بھی آپ کو مل جائیں گے یہ سب کو بھی ڈالو آگے چلے جی سب سے اہم بات کر رہا ہوں آپ کے ذریعے علی زیدی صاحب آج آپ نے ایک امپورٹنٹ بات کی کہ سندھ گورنمنٹ کے انڈر جو آفیسر آتے تھے انہوں نے دستخط نہیں کیے غور سے سنیں میں جب پاکستان آیا ہوں لندن سے تو وفاقی اداروں کے خط پہ آیا ہوں اور میں دورانے تفتیش دو دن سندھ گورنمنٹ کا کوئی بھی آدمی ہوا نہیں تھا سارے وفاق کے اداروں نے مجھ سے تحقیقات کی اور اس کے بعد میں کلیر ہوا ہوں اب آپ کیا کہیں گے مجھے بتائیں سندھ گورنمنٹ کا کوئی بھی آدمی ہوا نہیں تھا ساری ایجنسیاں وفا کی تھی اور دو دن تک میں صبح سے شام تک جس کے آپ گوائیں مجھ سے سارے سوالات کیے گئے اور پھر مجھے جانے دیا گیا اب آپ کیا کہیں گے آپ تفریق نہ کریں آپ تفریق نہ ڈالیں جو آپ کی عادت ہے وفاق اور صوبوں میں وہ سارے وفاقی اداروں سے تعلق رکھتے تھے میں تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں جی یہ کہتے ہیں انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا یہ فلور پر تقریر کرتے ہیں بار بار تقریر کرتے ہیں تک اصل دکھ تکلیف تقریر کی ہے اور جب ان کے سارے پہلوان پٹھے گئے ہیں تو مجھے آج کسی دوست نے بتایا کہ انہوں نے اپنے وزیراعظم کو پیغام دیا کہ جی قادر پٹل کا کچھ الٹی سی دی چیزیں انہوں نے کہا اوہ کمال کر دیا اسی سے تم بیزار دے تو بھائی میرا میں پھر کہوں گا میرا مائک بند کر سکتے ہو میرا مو نہیں بند کر سکتے ہو کہتا ہے ان پہ کیسز ایٹی سی کا کیس عمران خان پہ نہیں ہے دیشت گھردی کا تو ان کیا یہ کہیں کہ دیشت گھرد کو وزیراعظم بنا دیا آپ نے عمران خان پہ ہے اچھا آپ کو میں نے کہا تھا خدا کے واسطے جب بھی یہ پریس کانفرنس کرے میں نے ایک لمبی فیرس آپ لوگوں کو دی تھی کس سے یہ پوچھ لینا آپ خود ہاتھ دل پہ رکھ کے جواب دیں اس نے کسی ایک بات کا بھی جواب دیا جو میں نے کی تھی کیونکہ اس کے پاس جواب ہے ہی نہیں سرے سے موجود ہی نہیں اور پھر یہ ادھر ادھر میں نے بھی دیکھا ہے واتس اپ پہ ایک بیان الفی کی بات کرتے ہیں اس بیان الفی اور جی ایٹیوں کے جو فرق کی بات کرتے ہیں پھر میں وہ بات کروں کہتے ہیں اس کے اتنے صفات ہیں اس کے زیادہ صفات ہیں وہ جو زیادہ صفات وہ بھی واتس اپ پہ دور دور آج گوم رہے ہیں اس میں سانیہ مرزا کا نام بھی ہے اس کی بیوی ہے کرکٹر کی شوئے تو کیا بھی اس کو بھی کیس میں ہم لوگ ڈالیں گے وہ سانیہ مرزا لکھا ہوا ہے اس میں اچھا اب آگے چلیں یہ ایک بیان الفی کی بات کرتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا دیکھیں یہ کن حالات میں لیا گیا ملزم کب گرفتار ہوا کب پیش ہوا کیسے بیان لیا گیا اور بیان کے جو محرکات ہیں آپ دیکھیں کہتا ہے سترہ شگر ملے قبضہ کی عقل میں آتا ہے کسی نے کمپلینٹنگ کی سترہ شگر مل والوں نے بھائی میری شگر مل ایک آدمی جو لیاری کا جس پر جرائم پیش ہے اس نے میری شگر مل قبضہ کر لی عربوں کی شگر ملوتی ہے اس کے بعد مجھے پہلے بھی کہا گیا کہ آپ نے قبضہ کر آیا سترہ سی پتہ نوے اکڑ میں نے کہا یار دکھاؤ تو صحیح نہیں وہ کہاں پر ہے کسی کے پاس تو ہوگا اس پر کوئی عمارت بن گئی ہوگی کسی کو ٹرانسفر ہوا ہوگا جس سے قبضہ ہوا ہوگا اس کی شکایت ہوگی یہ جس کو میں نے بیچی ہوگی خریدی ہوگی نو نو آنسر اور پھر چالیس پینتالیس بنگلے کہا جی قبضہ ہوگئے اور یہ ہوگئے وہ وہ جناب علی ہمارے چیف جسٹس صاحب کا جوزی افتخار صاحب کا وہ تو کوئی ہمارے وزیراعظم کو بھی فارغ کرنے میں دیر نہیں لگاتے تھے تو یہ بنگلے والے اتنے لاوارستے جنہوں نے خط بھی نہیں لکھا کہ جناب ہمارا بنگلہ قبضہ ہو رہا ہے تو خدا کے باستے یہ اپنی ذہنی جو حالت ہے آپ کی جس پر ابھی مرتضی وعب نے کہا اور مجھے یقین ہے کہ مرتضی آپ اگر لکھ کر ہی کسی کو دیں گے تو وہ مور بھی لگا دے گا بس میں یہ اتنی بات کروں گا اور انشاءاللہ باقی بات بات میں ہوگی بہت شکریہ